بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کراچی فورسٹریٹ کی بہت ہی فیمس نلی بریانی یا پھر آپ اس کو مٹن بریانی بھی کہہ سکتے ہیں اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مٹن بریانی کیونکہ حالی نلی ہی نہیں لی ہم اس کے ساتھ مٹن بھی استعمال کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور آپ اس کو گھر کے مسالوں کے ساتھ بنائے بہت ہی مزے کی ریسیپی بن کر تیار ہوتی ہے تو نلی بریانی بنانے کے لیے میں نے ساتھ سے آٹھ اس طریقے کی مٹن کی نلی لی ہے اور کیونکہ نلی حالی اگر بریانی میں ڈالیں گے تو بوٹی نہیں ہوگی تو بریانی کا ٹیسٹ نہیں آئے گا اس لیے میں نے کچھ چوبز اور کچھ میں نے بونلیس میٹ لیا ہے مٹن کا آپ کی اپنی پسند ہے آپ سمپل نلی ہی ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں ورنہ مٹن بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے پریشر ککر میں ڈال دی ہیں اور اب آپ نے پانی صرف اتنا ڈالنا ہے کہ جب اس کو گلائیں تو یہ پانی بلکل ہشک ہو جائے یعنی کہ میں نے دو گلاس پانی کے ڈالے ہیں آدھا چاہ کا چمش نمک ڈال دیا ہے دارچینی کا ایک ٹکڑا اور ایک ہی بادیان کا پھول تاکہ جو گوش میں سے سمیل ہے وہ گرم مسالہ ڈالنے سے ہتم ہو جائے اب اس کو ہم گلائیں گے پریشر ککر بند کر کے پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو ہم گلائیں گے اور یہ ہے دو درمیانی سائز کے پیاز تین درمیانی سائز کے ٹیمارٹر اور ڈیڑھ کھانے کا چمش آپ نے ادھرک اور لیسن کا پیسٹ لینا ہے دو چائے کے چمش زیادہ بھر کر نہیں ڈالیے گا دو چائے کے چمش نمک ڈالیں گے دو چائے کے چمش ہی ہم لال مرش کا پاورڈر ڈالیں گے مرش زیادہ پسند ہے آدھا چائے کے چمش مزید ڈال لیجئے آدھا چائے کے چمش ہلدی ایک چائے کے چمش آپ گرم مسالہ پاورڈر لیں گے دو چائے کے چمش بھر کر دھنیا پاورڈر جائے گا اور ایک چائے کا چمش زیرہ پاورڈر استعمال کریں گے ثابت گرم مسالوں میں ایک چائے کا چمش سفیز زیرہ پانچ خشک آلو بخارے آپ نے لے لینے ہیں ایک بڑا تیز پتہ لیا ہے اور یہ میرے پاس ہے جائفل جائفل توڑ کے آپ نے تیسرا حصہ جائفل کا لے لینا ہے دو بڑی الائچی ہیں سات لونگ ہیں ایک بادیان کا پھول ہے چار ہری الائچی ہیں اور ایک جویتری کا پھول آپ نے لے لینا ہے اور یہ ہے آدھا کپ ہم نے دھنیا بری کٹا ہوا لیا ہے اور آدھا کپ ہی آپ نے پودینے کے پتے لے لینا ہے ایک لیمون اس کے سلائسز کاٹ کر آپ رکھ لیجئے اور اس کے علاوہ چار بڑی والی ہری مرچیں لی ہیں موٹی والی جن کو اچاری مرچیں بولا جاتا ہے وہ لے لیں ان کو ہم بات میں استعمال کریں گے کڑائی لے لیتے ہیں اس میں آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ آپ نے کوکنگ آئل شامل کر دینا ہے جب تیل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں شامل کر دیں گے سلائس بری سلائس میں کٹے ہوئے پیاس یہ دو میڈیم سائز کے آپ نے پیاس لینے ہیں اور اب ہم اس کو لائٹ براؤن ہونے دیں گے اور پھر ہم اس میں ثابت گرم مسالے ایڈ کر دیں گے اس کو ہلکا سا فرائے کر لیتے ہیں جب آپ دیکھیں گے کہ پیاس کا پانی خوشک ہو چکا ہے تو آپ اس میں ثابت گرم مسالے ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو بھی پیاس کے ساتھ ہی فرائے کریں گے اور اب پیاس کو اتنا فرائے کر لیں گے کہ اس کا جو کلر ہے وہ ڈارک براؤن ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہ خوشکالو بخارا لیمو ہری مرچے یہ ابھی ہم نہیں ڈال رہے اس کو کیسے ڈالنا ہے کب ڈالنا ہے یہ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتے چاہوں گی اور اس کو بھی ہم کیا کریں گے کہ ایک سے دو منٹ آپ نے گرم مسالوں کو فرائے کرنا ہے تاکہ ان کا جو ارومہ ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے پیاس ہمارا ایکزیکٹلی براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ اب ہم اس کو اتنا فرائے کریں گے کہ جو ادرک اور لیسن کا پیسٹ ان کا کچھا پن ہتم ہو جائے گا اور ان کا کلر بھی لائٹ براؤن ہو جائے گا پھر ہم اس میں پسے ہوئے تمام مسالے ڈال دیں گے اور مسالوں کو آپ نے ہلکی آنچ پر ایک منٹ کے لیے پیاس کے ساتھ ہی فرائے کرنا ہے دیکھئے گا کہ مسالے جیسا کہ لال مرچ کا پاورڈ ہے وہ جل نہ جائیں اس سے پہلے کہ یہ ہمارے مسالے جلنا شروع ہو جائیں ہم اس میں فورا ہی ٹیمارٹر ڈال دیں گے تین میٹیم سائز کے ٹیمارٹر باریک باریک کٹ کر آپ نے وہ بھی پیاس میں ڈال دینے ہیں اور تھوڑا تھوڑا سا اب ہم کیا کریں گے پانی ڈالتے ہوئے مسالہ بہت اچھے طریقے سے بھون لیں گے تاکہ مسالے مزید جلے نہیں بس ہلکا ہلکا سا ہی آپ پانی زیادہ پانی نہیں ڈالیے گا ہلکا سا پانی ڈالتے ہوئے مسالہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے بھون لینا ہے تاکہ ایک گاڑی سی گریوی بریانی کے لیے جو کورما ہوتا ہے وہ گاڑی سی گریوی کے ساتھ ہمارے پاس ریڈی ہو جائے اب ہم کیا کریں گے کہ جو آلو بخارے خوشک آلو بخارے لیے تھے وہ بھی ڈال دیں گے ان کو ہلکا سا مکس کریں یہ بریانی کراچی میں فور سٹریٹ میں بہت زیادہ فیمس ہے اگر آپ کا کبھی اتفاق ہو کراچی آنے کا تو لیاکت آباد والی سائٹ پر یہ بریانی بہت ہی فیمس ہے وہاں پر کیا کیا جاتا ہے کہ جو نلی ہے اس کو بوائل کیا جاتا ہے مسالوں کے ساتھ اور بریانی کے اوپر اس کو سرف کر کے رکھ کر سرف کیا جاتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت ہی فیمس ہے لیکن میں آپ کو کچھ چینج طریقہ بتا رہی ہوں میں نے ان کو پانی میں بوائل نہیں کیا مسالوں کے ساتھ لیکن میں آپ کو بہت ہی ڈیفرنٹ اور آسان طریقہ اور بہت ہی ٹیسٹی طریقہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں میں نے یہ بوائل کی ہوئی نلی اور تمام کی تمام بوٹیاں مسالے میں ڈال دی ہیں مسالہ بالکل بھون چکا ہے اور بوٹیاں بھی گل چکی ہیں اور صرف ہم نے اب ان کو مکس کرنا ہے تاکہ بوٹیوں میں جو مسالے کا ارومہ ہے وہ مکس ہو جائے دہی بھی میں نے ڈال دیا ہے اور دہی میں نے لیا تھا چار کھانے کے چمچ وہ ڈال دیں گے اور مکس کریں گے اور میں نے ہری مرچے اور سلائس کیے ہوئے لیمو بھی ڈال کر اس کو پانچ منٹ ہلکی آج پر میں نے دم پر رکھا ہے تاکہ ساری چیزوں کا جو ارومہ ہے وہ گوشٹ میں اچھی طرح سے آ جائے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی پیاری لکا رہی ہے اور بریانی کو تیہ لگانے کے لیے کورما بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب دم لگا لیتے ہیں سمپل آپ کو پتہ ہی ہے جیسے کہ بریانی کو دم لگایا جاتا ہے سب سے نیچے ہم نے نلی اور بوٹیاں مسالے کے ساتھ ڈال دی ہیں اس کے بعد ہم اس میں چاول ڈال دیں گے پرانے باسمت ہی رائس لیجئے گا ایک کنی پر اوبال لیجئے گا اچھا چاول میں نے کتنے لیے ہیں چاول میں نے تین گلاس لیے ہیں یعنی کہ تین پاؤ سات سو پچاس گرام میں نے چاول لیے ہیں ان کو میں نے ایک کنی پر اوبال لیا تھا اور یہ سمپل دوسری تے میں نے کورمے کی لگا دی ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر دوبارہ چاولوں کی تے لگا لیتے ہیں جب تہیں ساری کمپلیٹ ہو جائیں گی تو میں نے ایک جو تھائی کپ میں زردہ فوڈ کلر ڈال دیا وہ بھی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور یہ ہے دھنیا اور پودینہ بہت ہی ارومیٹک یہ دم بریانی بنتی ہے ضرور پرائے کریے گا اب جو نلی تھی میں نے نلی کو سب سے اوپر اس لیے رکھا ہے تاکہ جب میں بریانی کے چاولوں کو مکس کروں تو مجھے چاولوں کو مکس کرتے ہوئے پریشانی نہیں ہو اس لیے نلیاں میں نے اوپر ہی لیدہ رکھ دی ہیں جس سے کہ کافی اچھا لک بھی آ رہا ہے ڈسپلی بھی کافی اچھا ہو چکا ہے بریانی کو ہلکی آنچ پر پانچ منٹ کے لیے پہلے دم پر رکھیں گے جتنی دیر آپ بریانی کو دم پر رکھیں گے اتنے ہی چاول آپ کے نکھر کر آپ کے سامنے آئیں گے تو الحمدللہ بہت ہی مزے کی یہ بریانی بن کر تیار ہوئی ہے آپ بزار کے مسالے جو لیتے ہیں اس سے کافی بہتر یہ مزے کی بنتی ہے ضرور ٹرائے کریے گا فیڈبیک لاس میں دھیجئے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ